بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو حسان کی طرف سے آپ تمام دوست و باپ کو آس مسلم ٹیچر میں تہدل سے خوش حامدید کہتا ہوں اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر آفیت سے ہوں گے محترم خواتین و حضرات دعا ایک عظیم نعمت اور انمول تحفہ ہے اس دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی حال میں دعا سے مستغنی نہیں ہو سکتا دعا اللہ کی عبادت ہے دعا اللہ کے متقی بندے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک ممتاز وصف ہے دعا اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں سب سے باعزت تحفہ ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الدْعَائِ کہ دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز باعزت نہیں دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ عمل ہے سَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يُسْعَلَ کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ وہ اپنے سے مانگنے کو پسند کرتا ہے تو محترم ناظرین انسان کو انفرادی اور قومی سطح پر کتنے ہی اندہناک ہولناک خوفناک حالات کا سامنا کیوں نہ ہو خواہ وہ جسمانی بیماری معاشرتی تنہائی خوف غصہ ذہنی ابتری و بے سکونی کا شکار ہو یا اسے آمدنی کے ذرائع مزدود ہو جانے اور بے گھر ہو جانے کا خوف لاحق ہو یا اس قسم کے دیگر مسائل کا شکار ہو جن کا حل اس کی قوت اور بسات سے مکمل باہر ہو اور اس کے سامنے تمام راستے بھی مزدود ہو کوئی دروازہ بھی ایسا نہ ہو جہاں شنوائی اور درد کے درما کا امکان ہو اس وقت انسان تمام ظاہری ازباب اور وسائل سے مایوس ہو کر انتہائی مایوسی کے عالم میں بھٹک رہا ہوتا ہے اس کی ذہنی کیفیت انتہائی پس ماندہ اور ابتر ہو جاتی ہے ہر گزرتا دن اس کی ابتری میں اضافہ کرتا جاتا ہے اسے کہیں امید کی کوئی صورت نہیں نظر آتی ان تمام صورتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے بہترین ہتھیار جو ہمارا دفع کرے گا وہ دعا کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے یہ ایسا ہتھیار ہے جو کبھی پرانا یعنی آؤٹ فیشنڈ زنگ آلود اور بیکار نہیں ہوتا جسے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کا ہتھیار قرار دیا ہے کہ ادعا سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے دین کا ستون ہے اور آسمان اور زمین کا نور ہے تو محترم نادین آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی دعا لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس دعا کو پڑھنے سے چوہتے آسمان کے فرشتے مدد کے لیے حرکت میں آ جاتے ہیں وہ کیا ہے ایک روایت ذرا سنتے چاہئے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کی کنیت ابو معلق تھی اور وہ تاجر تھے اپنے اور دوسرے کے مال سے تجارت کیا کرتے تھے اور وہ بہت عبادت گزار اور پرہیزگار تھے ایک مرتبہ وہ سفر میں گئے انہیں راستے میں ایک ہتھیاروں سے مسلح ڈاکو ملا اس نے کہا اپنا سارا سامان یہا رکھ دو میں تمہیں قتل کر دوں گا اس صحابی نے کہا تمہیں مال لینا ہے وہ لے لو ڈاکو نے کہا نہیں نہیں میں تمہارا خون بہانا چاہتا ہوں اس صحابی نے کہا مجھے ذرا محلت دو میں نماز پڑھ لوں اس نے کہا جتنی پڑھنی ہے پڑھ لو چنانچہ انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی اور یہ دعا تین مرتبہ مانگی یہ سکین پر دعا ملائزہ فرمائی ذرا غور سے سننیے کہا یا ودود ذا العرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزتک اللتی لا ترام و ملکک اللذی لا يضام وبنورک اللذی ملأ ارکان عرشکا ان تکفینی شر هذا اللسی یا مغیث اغثنی تو اچانک ایک گھوڑ سوار نمدار ہوا جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا جسے اٹھا کر وہ اپنے گھوڑوں کے کانوں کے درمیان بلند کیے ہوئے تھا اس نے اس ڈاکو کو نیزہ مار کر قتل کر دیا پھر وہ اس تاجر کی طرف متوجہ ہوا تاجر نے پوچھا کہ تم کون ہو اللہ نے تمہارے ذریعے سے میری مدد فرمائی اس نے کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں جب آپ نے پہلی مرتبہ دعا کی تو میں نے آسمان کے دروازوں کی کھڑ کھڑا ہٹ سنی جب آپ نے دوبارہ دعا کی میں نے آسمان والوں کی چیخ و پکار سنی پھر آپ نے تیسری مرتبہ دعا کی تو کسی نے کہا کہ یہ ایک مسئیبت زدہ کی دعا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس ڈاکو کو قتل کرنے کا کام میرے ذمہ کر دیں پھر اس فرشتے نے کہا کہ آپ کو خوشخبری ہو کہ جو آدمی بھی وضو کر کے چار رکعت نماز پڑے اور پھر یہ دعا مانگے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی چاہے وہ مسئیبت زدہ ہو یا نہ ہو اللہ اکبر اللہ اکبر محترم نادین یہ کتنا زبردست دعا کی قبولیت کے عمل میں نے آج آپ کی خدمت پر رکھ دیا ہے اب آپ پھر بھی اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر اسے بدنصیبی نہ کہا جائے بدقسمتی نہ کہا جائے تو پھر اور کیا کہا جائے تو محترم نادین میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی دعاوں میں اس دعا کو ضرور شامل کریں گے جب بھی کوئی مسئیبت پریشانی لاحق ہو تو بس وضو کر کے چار اکار تماز پڑھیں اور یہ دعا دل سے مانگنا شروع کر دیں انشاءاللہ تمہ انشاءاللہ جیسا جب خوشخبری دی گئی ہے کہ جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی پریشانی مسئیبتیں بھی انشاءاللہ ٹل جائیں گی اور اللہ تعالی آپ کی مدد کیلئے کوئی نہ کوئی ذریعہ اور سبب ضرور بنا دیں گے تاہر تو امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی خوبصورت ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوست آپ کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا کیا معلوم آپ کی ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے تو اسی کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ